موسیقی ہر جیتپورین کے لئے نہیں ہر میمن کمیونٹی کے لئے ہم یہی چوچھتے ہیں کہ کیا کام کیا جائے تو ہم حاضر ہیں خدمت کے لئے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج کاتھیاور ریزیڈنٹ اسوسییشن کی طرف سے شب مچیارہ صاحب جاہید لاکھانی صاحب اسلم موٹن صاحب شوکر سلیمان صاحب وائد ابا اندہ صاحب اور حارس بائی آپ لوگوں نے ہمیں بلایا ہمیں عزت دی آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں جیدپور محمد اسوسییشن کی طرف سے ہماری پوری منیجنگ کمیٹ کی طرف سے آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ بولتا ہوں کہ جیدپور محمد اسوسییشن ہماری خدمات ہر جیدپوریانز کے لیے نہیں ہر محمد کمیٹی کے لیے ہم یہی سوچتے ہیں کہ کیا کام کیا جائے تو ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے اور سپیشلی آج میں بات کرتا ہوں کہ محمد آدم جی نگر کی بات کرتا ہوں تو سیونٹی فائی پرسنٹ ہمارے جیدپور والے جو ہیں وہ آدم جی نگر میں ہی رہتے ہیں تو کچھا اور سوسائٹی آدم جی نگر یہ ایک ہی ایریا بنتا ہے میں تینکیو کرتا ہوں آپ لوگوں کا سب کا اور آپ نے ہمیں اپورچنیٹی ایک بار دوبارہ دی کہ ہم جیدپور برادری کی خدمت کر سکے تو آپ کے لیے میں دل سے گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کے آئے ہوئے یہاں پہ مہمان عدریز بھائی ہماری دوستی تقریباً بیس سال سے تو ہے آج الحمدللہ ایک ساتھ ہی میں بولتا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوا تھا میں جو ہوں جیدپور جماعت کا پریزیڈنٹ رہ گیا ماشاءاللہ عدریز بھائی جو ہے وہ چیمبر آف کومس کے پریزیڈنٹ بن گئے عمران تبا صاحب ہمارے بگ ڈونر ہیں جیدپور برادری کی اگر میں بات کرتا ہوں تو تبا فیملی is the highest donor جیدپور برادری کی جو نہ صرف جیدپور جماعت کو دیتے ہیں فنڈ پوری کمیونٹی کو سرب کرتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہی ان کے ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے دبا ہسپیٹل ہے دوسری کڈنی ہے سینٹر ہے اور کتنی ہی چیزیں یہ خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں تو always we are thankful اور مچھیارہ فیملی ہے اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ دوسری لوگ بیٹھے ہوئے احمد بولی ہیں ہمارے انور بھائی بیٹھے ہوئے میں بچھارہ فیملی کے سارے شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ آکے کچھ کہنے کا موقع دیا میں بینگے پریزیڈنٹ جیدپور میں میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر میری ٹیم میرے ساتھ نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں میں چاہوں گا کہ میری پوری منیجنگ کمیٹی اسی ساتھ آ جائے تاکہ ہم ان کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ برادری کے لوگ کیا کام کرتے ہیں آج سے آٹھ سال پہلے میں نے جب جیدپور جماعت کا آغاز کیا اور میں نے اپنا اسٹارٹ کیا اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ صرف ہماری کمیٹی کو جو ہے وہ دو سے ڈھائی کروڑ روپے کا فنڈ آتا تھا اور ایک جیسا جماعت کا ماحول ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہی بات مانی جاتی تھی کہ جیدپور جماعت کے اندر میں کام کرنا ہے تو ساٹھ ستر سال کے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو تھی اس کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا کہ ینگسٹر آنے چاہیئے جماعت کے اندر میں ان کے پاس آج کے دن میں کیا ہو رہا ہے یہ ویجن ہے ساری چیزیں دیکھتے ہیں ساری چیزیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وڈیل ہوتے ہیں ہم نے ان کو سب کو جو ہے وہ مشاورتی کمیٹی کے اندر میں لے لیا اور نئی ٹیم ہم لے کے آئے اس میں مجھے ٹائم لگا بہت الحمدللہ جو ریزلٹ آئے ہیں میں ان کے لئے تھوڑی باتیں بتاتا جاؤں گا ساری یہ الطافتائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الطافتائی ہماری کمیٹی کے فیصلہ کمیٹی کے چیئر میں نے مجھے بھی نہیں پتا ہوتا پہلے ایک ہوتا تھا کہ کسی کا رشتہ ہوا اس کا وہ ڈیووس ہو گئی تو وہ سب کو پتا چل جاتی تھی باتیں آج الحمدللہ ستر رشتے کا جو مسئلہ ہوتا تھا ہمارے سال کے اندر میں ساٹھ ستر کیسز آتے ہیں وہ الطاف بھائی خاموشی سے ہینڈل کر لیتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا چلتا بھائی کوئی آئے تھا فیصلہ لے کے کہ یہ ڈیووس کروانی ہے اور الطاف بھائی نے ان کو ملا کے تو بھیج دیا گھر پہ اور خوشی سے رہ رہے ہو کتنی بڑی نیکی ہے جس کا اندازہ شاید ہم نہیں لگا سکتے ایک جو طلاق ہونے والی ہو اور جو ہے وہ ایک بندہ آ کے اس کا ایرپیٹیشن کا فیصلہ کر کے ان کو گھر بھیج دیں احمد مناف بیٹ کھڑے گئے یہاں پہ ایڈوکیشن کے چیئرمن ہے آج پرابلم یہ چلنا ہے کہ پچیس تیس ہزار روپے میں گھر نہیں چلتا ایک بندہ ہم بولتے ہیں تری ہزار روپے تو نوکیشن ملی دینا کلو خفیت ہو تیس ہزار روپے میں گھر نہیں چلتا یا تو وہ چور بن جائے گا آپ ہی کی کمپنی میں کام کر رہا ہوگا چور بن جائے گا حالات یہ تھے کہ وہ لوگ میرے پاس آتے تھے جو شفید پہنچیں وہ بولتے ہیں کہ آسک میرا گھر کیسے چلے گا تین بچے ان کی پچیس سو روپے کی فیز کے حساب سے گندہ ساڑھے ساتھ ہزار روپے گھر کا کراہ ہے جو ہے وہ چودہ ہزار روپے ماں بیمار ہو جائے گی کچھ ہو جائے گا دعواؤں میں پیسے نکل جاتے ہیں ہم لوگوں نے ساری جزمیں ہماری کمیونٹی کے میں بولتا ہوں ڈونرز کا میں تھنکس ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات سوچی اور ہم بھی ان کے پاس گئے کہ سر اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کرو گے تو یہی ہمارے میمن کے بچے جو ہے وہ کل ڈکیٹیوں میں چوریوں میں پکڑے جائیں گے ہم کو وہاں پر چھوڑانے سے بہتر نہیں کہ آج ان کا مسئلے کا حل کر دیں تقریباً دو سو بچے ہمارے پاس تھے آج سالہ سترہ سو بچے کو ہم ایڈوکیشن دلوار رہے ہیں جیدپور جماعت اور ان کا کورز یونیفارم ساری چیزیں جو ہم بیار کرتے ہیں ہم بلتے ہیں نہیں ہمارا جیدپور کا بچہ ہم پڑائیں گے اسی طرح سے آمان موٹن صاحب بیٹھے ہوئے آمان موٹن بھائی جو ہے وہ اپنا کام کم کرتے ہیں کبھی اگر کوئی ہمارا ایشو ہوتا ہے میں بولوں گا آمان کار بزنس سے تعلق ہے اور سارے ما شاء اللہ جو ہے وہ بزنسمن بیٹھے ہوئے یہ سارے بزنسمن لڑکے ہیں میرے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی نہ کوئی بزنس سے اسوسیئٹ ہے آمان بھائی کے بارے میں یہ ہی بتاؤں گا کبھی اپنا فون کو یا میری گاڑی کا یہ مسئلہ ہے آسی پہ آج طبیعت سے ہی نہیں ہے میں کل پرسو کر دوں پھر اچانک سے کوئی ایسا کیس آ جائے گا کہ وہ فیڈل بی ایریا میں کلانے کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اب کیا کرو آمان کو یہ فون کروں گا فیڈل بی ایریا کا مین کام کرنے والا ہے یہ یہ آمان یہ مسئلہ تھی بھی اکرو گا باہو بنا تو انگلیزو اپنا کام چھوڑ کے اپنی صحت کو چھوڑ کے وہ ڈائریکٹ جائے گا یہ پہلے کام نمٹا دے گا یہ اس طرق دے گا امین پانا والا صاحب یہ ہمیں ساتھ دوسرا ٹینئور ہے انتا جب آئے تھے پہلے ٹینئور انہوں نے بلکل خاموشی سے گزارا آج الحمدلہ یہ پوزیشن تھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اور ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں جس ٹائم پہ انہوں نے ہمارا کام دیکھا پورا ہے ایک دو سال انہوں نے ہمارے ساتھ لگا ہے پھر نیکسٹ ٹینئور جب اسٹارٹ ہوا اس سے پہلے انہوں نے بلا کہ آسیب بھئی اپنا جو ہے ہم آؤٹسورز کی مدد میں میں نے حساب چیک کیا تو ساڑھے تین کروڑوں پہ ہم جو ہیں وہ باٹ رہے ہیں لوگوں کو کسی کے بھی اپنا جیتپور والا آتا ہے اور اس کا کوئی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے ماں بیمار ہے کوئی بیمار ہے تو اس کے جو بل بنتے ہیں نا وہ ساڑھے تین کروڑوں پہ بنتے ہیں ہم ایسا نہ کریں کہ ان کو جو ہے وہ ہم میڈیکل کارڈ بنا دے آج الحمدللہ ہزار لوگوں کا میڈیکل کارڈ ہم نے بنایا ثقافل کے نام سے میڈیکل کارڈ بنتا ہے اور اس کے اوپر میں اسی لاکھ روپے خرچ آیا اور ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی ہم وہ اس سے ریکور کر چکے ہیں یعنی کہ ہم نے جتنے کے کارڈ بنایا تھے اس سے زیادہ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیسن وغیرہ اور یہ جو اتنے بڑھ گئے ہیں تو لوگوں کو پریشانیاں تو یہی ہیں نا مین لی تو امین بھائی کا ایک اچھا رول رہا پھر میں بات ہوں ساکیب بھائی نے آج ہمیں نئے سے ہمیں جوئنٹ کیا ہے اور یوت کی ذمہ داری لی ہے میرے شال میں تو اب یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ساکیب گوڈلک صاحب رضاق میانو صاحب ہمارے ڈونر بھی ہیں ان کے فیملی کی خدمات ہے حنیب میانو صاحب کو اگر میں بولتا ہوں جیتپور جماعت کے اندر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو نہیں جانتا ہو تو ممکن نہیں ہے تو اسی چین کو کڑی کو ہم نے آگے بڑھایا رضاق بھائی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں شپ بریکنگ کا ان کا کام ہے اور آہ لارچ دنوں نے اس بات فنڈ کمیٹی کے چیرمن ہے تو کبھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو فنڈ کے لیے ہم بات ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں رضاق بھائی ہے ان کے فون کر رہے ہیں ان کے فون کر رہے ہیں پییمنٹ تو تھوڑی ہے ممگایا ہے تو الحمدلہ رضاق بھائی خود بھی فنڈ دیتے ہیں دوسری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کا جو اب ہماری گھر مہنگے ہو گئے ہیں لوگوں کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ایک گھر لینا ہے اب وہ ان کی سکروٹنی کرنا کہ صحیح جگہ پہ انہوں نے گھر لیا ہے صحیح پرائز میں لیا ہے اور ان کو ایک بڑا اماؤنڈ ہوتا ہے تو ہم نے بھی ایک جسٹس فیملی سے بندہ لیا ہے جو موٹن صاحب آسف موٹن وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں وہ اپنا کائم بھی دیتے ہیں کام کرتے ہیں محمود اندہ صاحب ان کا پورٹ سوجیو ہے محمود بھئی سور پورٹ والنٹر مین کام تو والنٹر سے ہی چلتی ہے تو الحمدللہ محمود بھائی الویز والنٹر کی خدمات دیتے ہیں عبداللہ چارہ صاحب جو ہے وہ آفیس سیکیٹری جو ہماری آفیسز ہیں ان کو ہر چیز کو منیج کرتے ہیں تو یہ ہمارا گلدستہ ہے فران موٹی والا جنرل سیکیٹری افکرس ہر چیز کے اندر میں شامل ہیں تو ان کے بارے میں تو یہی بول سکتا ہوں کہ یہ صبح بینک کے لئے نکلتا ہے اس کے بعد چھ بجے فارغ ہونے کے بعد جو ہے یہ آکے جماعت میں ہوتا ہے اور رات کو تقریباً نو دس بجے یہ ڈیلی کی اس کی روٹین ہے اور الحمدللہ اس کو اللہ تعالی نے احمد دیوی ہے اب اس نے جو بینکنگ چھوڑ کے بولا ہے بھئی میں بینک سے کام کرنا پسند نہیں کرتا ہوں تو بہت زیادہ ٹائم جماعت کو دیتے ہیں اور انہوں نے سارے کام کر رہے ہیں تو یہ میری ٹیم ہے ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں میں صرف بس باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کبھی بات کر لی کبھی کس کے ساتھ بات کر لی بٹ میں بہائنڈ سین جو ہے وہ یہ سارے لوگ ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں اپنے آپ کے ساتھ ذاتی کرتا کہ اگر ان کو میں نہیں بلاتا اور آپ لوگ کا سب کا بہت شکریہ کوئی چیز میری طرف سے اگر باقی رہ گئی ہو کوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں بٹی یہی ہے کہ ہم لوگ جس پوش جماعت کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے ایک یہاں پہ ہیں ہمارے ایک یہاں پہ پرانے ساتھی ہیں وائد والی اب بات اب میں بولوں گا یہ وہ جب میں جماعت میں آیا ہمارے سے پہلے یہ موجود تھے تو آج بھی آپ وائد بھائی پلیز اچھو تینکیو سر تینکیو ہم بردی جو آئیں آسا کے برکیا نسان جی کالپونیا بہو مہربانی